موسیقی زبور ایک سو پانچ خدا اور اس کے لوڑ خدامند کا شکر کرو اس کے نام سے دعا کرو قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو اس کی تعریف میں گاؤ اس کی مدہ سرائی کرو اس کے تمام اجائب کا چرچہ کرو اس کے مقدس نام پر فخر کرو خدامند کے طالبوں کے دل شادمان ہو خدامند اور اس کی قوت کے طالب ہو ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اس کے اجائب اور موں کے احکام کو یاد رکھو اے اس کے بندے ابراہام کی نسل اے بنی یعکوب اس کے برگزیدو وہی خدامند ہمارا خدا ہے اس کے احکام تمام زمین پر ہیں اس نے اپنے اہد کو ہمیشہ یاد رکھا یعنی اس کلام کو جو اس نے ہزار پشتوں کے لیے فرمایا اسی اہد کو جو اس نے ابراہام سے باندھا اور اس قسم کو جو اس نے ازہاق سے کھائی اور اسی کو اس نے یعکوب کے لیے یعنی اسرائیل کے لیے عبدی اہد ٹھہر آیا اور کہا کہ میں کنان کا ملک تجھے دوں گا کہ تمہارا ماروسی حصہ ہو اس وقت وہ شمار میں تھوڑے تھے بلکہ بہت تھوڑے اور اس ملک میں مسافر تھے اور وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک سلطنت سے دوسری سلطنت میں پھرتے رہے اس نے کسی آدمی کو ان پر ظلم نہ کرنے دیا بلکہ ان کی خاطر اس نے بادشاہوں کو دھمکایا اور کہا کہ میرے ممسوہوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ پھر اس نے فرمایا کہ اس ملک پر کہت نازل ہو اور اس نے روٹی کا سہارا بلکل توڑ دیا اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا یوسف غلامی میں بیچا گیا انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا رہا جب تک کہ اس کا سخن پورا نہ ہوا خداون کا کلام اسے آزماتا رہا بادشاہ نے حکم بھیج کر اسے چھوڑایا ہاں قوموں کے فرمان روا نے اسے آزاد کیا اس نے اس کو اپنے گھر کا مختار اور اپنی ساری ملکیت پر حاکم بنایا تاکہ اس کے عمرہ کو جب چاہے قید کرے اور اس کے بزرگوں کو دانش سکھائے اسرائیل بھی مصر میں آیا اور یعقوب ہام کی سرزمین میں مسافر رہا اور خدا نے اپنے لوگوں کو خوب بڑھایا اور ان کو ان کے مخالفوں سے زیادہ قوی کیا اس نے ان کے دل کو برگشتہ کیا تاکہ اس کی قوم سے اداوت رکھیں اور اس کے بندوں سے دغا بازی کریں اس نے اپنے بندہ موسیٰ کو اور اپنے برگزیدہ حارون کو بھیجا اس نے ان کے درمیان موجزات اور ہام کی سرزمین میں اجائب دکھائے اس نے تاریخی بھیج کر اندھیرہ کر دیا اور انہوں نے اس کی باتوں سے سرکشی نہ کی اس نے ان کی ندیوں کو لہو بنا دیا اور ان کی مچھلیاں مار ڈالیں ان کے ملخ اور بادشاہوں کے بالا خانوں میں مینڈک ہی مینڈک بھر گئے اس نے حکم دیا اور مچھروں کے غول آئے اور ان کی سب حدود میں جوئیں آ گئیں اس نے ان پر می کی جگہ اولے برسائے اور ان کے ملک پر دہکتی آگ نازل کی اس نے ان کے انگور اور انجیر کے درختوں کو بھی برباد کر ڈالا اور ان کی حدود کے پیڑ توڑ ڈالے اس نے حکم دیا تو بے شمار ٹڈیاں اور کیڑے آگئے اور ان کے ملک کی تمام نباتات چٹ کر گئے اور ان کی زمین کی پیداوار کھا گئے اس نے ان کے ملک کے سب پہلوٹوں کو بھی مار ڈالا جو ان کی پوری قوت کے پہلے پھل تھے اور اسرائیل کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لیا اور اس کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا ان کے چلے جانے سے مصر خوش ہو گیا کیونکہ ان کا خوف پھلا دیا اور رات کو روشنی کے لیے آگ دی ان کے مانگنے پر اس نے بٹیریں بھیجیں اور ان کو آسمانی روٹی سے سیر کیا اس نے چٹان کو چیرا اور پانی بھوٹ نکلا اور خوشک زمین پر ندی کی طرح بہنے لگا کیونکہ اس نے اپنے پاک کول کو اور اپنے بندہ ابراہام کو یاد کیا اور وہ اپنی قوم کو شاد مانی کے ساتھ اور اپنے برگزیدوں کو گیت گاتے ہوئے نکال دایا اور اس نے ان کو قوموں کے ملک دیئے اور انہوں نے امتوں کی محنت کے پھل پر قبضہ کیا تاکہ وہ اس کے آئین پر چلیں اور اس کی شریعت کو مانے خدا وند کی حمد کرو آمین یسو زندہ ہے شیطان شرمندہ ہے